بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو ڈھیٹ ساری کامیابی آتا فرمائے آج کی اس وڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ریزلٹس جو ہیں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے دو ہزار تیس ایک سامس کے بی اے بی ای سی اے ڈی اے اے ڈی ایس کے آگے بڑھنے سے پہلے وڈیو کو لائک سرو کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں سب سے پہلے تو ہم دعا کر لیں کہ اللہ تعالی سبھی سٹوڈنٹس کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی آتا فرمائے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے جو ریزلٹس تھے جو کہ تیس نومبر کو اناؤنس ہونے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں اناؤنس ہو پائے اس کی بڑی وجہ یہ تھی سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کا ایک پیپر تھا جو کہ مس ہو گیا تھا اینوال اقسامز میں اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب یونیورسٹی نے اچانک پیپروں کے پاس آ کر اقسامز کے پاس آ کر اناؤنسمنٹ کی کہ کچھ اس طرح کے سٹوڈنٹس ہیں جن کا اقسامی نیشن سینٹر جو ہے وہ لاہور بورڈ اقسامی نیشن سینٹر سے چینج ہو کر پنجاب یونیورسٹی کے اقسامی نیشن سینٹر میں آ گیا تھا اب سٹوڈنٹس نے کہا کیا جن کو میسیجز ملے تھے انہوں نے اقسامز دی دیا جا کر لیکن جن کو میسیجز نہیں رسیب ہوئے تھے وہ اپنا پیپر دینے چلے گے لاہور بورڈ اقسامی نیشن سینٹر میں لیکن وہاں پر ان کا پیپر جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کیا گیا اور ان کا وہ پیپر جو ہے وہ مس ہو گیا اب بہت سارے سٹوڈنٹ جو تھے انہوں نے کہا کیا کہ پنجاب یونیورسٹی کو کمپلین کیجی کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ نہیں ہوا تھا ہمیں اس میں فیل کیا جا رہا ہے لہٰذا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے تو اس پنجاب یونیورسٹی نے کیا کیا کہ یہ والا جو پیپر تھا نا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ والے جو سٹوڈنٹس ہیں نا ان کا ہم بعد میں پیپر لے کر ان کے ریزلٹ جو ہیں یہ بعد میں انانانس کر دیں گے باقی جتنے بھی اوورال سٹوڈنٹس ہیں ان کا ریزلٹ جو ہے وہ ہم تیس نومبر کو انانانس کر دیں گے لیکن اب جا کر کیا ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو بہت سارے سٹوڈنٹس کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوگا کیونکہ آگے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایڈمیشن بھی اوپن ہونے ہیں سپلی کے بھی اینول بھی تو انہوں نے کہا کہ اب ایک سے دو ہفتہ جو ہے وہ مزید ڈیلے کر دیتے ہیں ریزلٹ کو تاکہ سب ہی سٹوڈنٹس کا ایک ساتھ ہی ریزلٹ انانانس کر دیا جائے اب یہ ہے کہ چھے دسمبر کو جو سٹوڈنٹس کا پیپر رہ گیا تھا وہ چھے دسمبر کو کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے اب چھے دسمبر کو وہ پیپر جو ہے وہ کنڈکٹ ہو جائے گا اور اس کے ایک دو دن بعد جو ہے ان کا ریزلٹ جو ہے وہ بن جائے گا یعنی جو پیپر ہوگا چھے دسمبر کو اس کا بھی ریزلٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو سب بھی سٹوڈنٹس کے ریزلٹ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے دسمبر کے سیکنڈ ویک میں ریزلٹ جو ہیں وہ انانانس ہوں گے پنجاب یونیورسٹی کو میل کی ہوئی ہے انشاءاللہ ڈیٹ کے حوالے سے جو بھی میسج آئے گا وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ میں شیئر کر دوں گا آپ یہ سمجھ لیں کہ اب جو ہمیں ڈیٹ ملنی ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے یہ بالکل فائنل ہوگی اس سے زیادہ ڈیلئی نہیں کریں گے اور نہ ہی اس ڈیٹ کو چینج کریں گے وہ جیسے ہی ڈیٹ مجھے ملتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتوں گا میری بات جی چل رہی ہے تو جیسے ہی جواب آتا ہے تو آپ لوگ اس چینل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سرو کیجئے گا اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ